اسلام علیکم اویس لیاس ایڈوکیٹ بوجوالاو چیمبر لا سوسائٹی پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے یہ اس ٹوپک کے اوپر شاید میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں ٹھیک ہے مگر وہ شاید اتنی ڈیٹیل میں نہ ہو یہ بھی چھوٹی ہوگی مگر یہ پوائنٹ ٹو دی پوائنٹ ہوگی کہ اکثر عورتیں تین چار کوئیسن مجھ سے پوچھتی ہیں کہ اگر خانون نے بیوی کو گھر سے نکال دیے تو کیا کھولا لیے بغیر وہ اپنا خرچہ اور بچوں کا خرچہ مانگ سکتی ہے تو اس کے اوپر میں نے ایک پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں اس کی ویسے ڈسکرپشن میں ڈیٹیل دے دوں گا جس میں میں بتایا تھا کہ اگر آپ کو خانون نے گھر سے نکال دیا اور آپ طلاق لینا نہیں چاہتی اور اپنا گھر بسانا چاہتی ہو تو آپ خانون کے اوپر ریسٹیٹویشن آف پونجگل رائٹس کا دعویٰ بھی فائل کر سکتی ہو جس کو بازو دعویٰ کہتے ہیں وہ فائل کر سکے آپ اپنے خانون کے گھر واپس جا سکتی ہو اس کیس میں اب جو مجھے زیادہ تر پوچھا جاتے ہیں کہ ابھی ہم جانا تو ویسے نہیں چاہتی مگر خانون نے ہمیں زبردستی نکالا ہم چاہتی ہیں کہ ہم خرچہ لے لیں اور بچوں کا لے لیں کیا ہم لے سکتی ہیں تو اس انسلے میں ہوتا یہ ہے کہ خانون نے اگر آپ کو نکالا ہوئے تو آپ اگر لے کے بھی نہیں جا رہا ٹھیک ہے تو آپ بالکل اپنے بچوں کا خرچہ اور اپنا خرچہ خانون سے مانگ سکتی ہیں اور یہ تھرو فیملی کوٹ ہی آپ مانگ سکتی ہیں اور اس کے لیے اگر کسی نہ کسی وکیل کی آپ کو ساتھ ہونا ضروری ہے دوسرے بات یہ ہے کہ کچھ عورتیں پوچھتے ہیں جی کہ میں نے خلا لینی ہے میرے بچوں کا کیا بنے گا ٹھیک ہے بچے اگر چھوٹے بچے ہیں ٹھیک ہے ٹینڈر ایج کے ہیں تو کھلا کے وقت بچے ماں کے پاس ہی رہیں گے یہ نہیں کہ بچے جس وقت ماں کے پاس ہوں گے اسی وقت ماں کے پاس اب کھلا کے ٹائم بچے اگر ماں کے پاس نہیں ہیں تو ماں کو گاڈین کوٹ میں جا کے پھر بچے مانگنے پڑیں گے جس کے پاس اگر ماں کے پاس کھلا کے ٹائم بچے ہیں تو ماں کے پاس ہی رہیں گے اگر خامن نے مار کر گھر سے نکال دی ہے بچے چھین لی ہیں پھر وہ بچوں کو ہی بی ایس کر کے ریکور کر سکتے ہیں اس کے لیے میں الگ سے ہی بی ایس کے اوپر بناوں گا ویڈیو ٹھیک ہے کہ جلد سے جلد بچے کو کس طرح برامت کرایا جا سکتے ہیں اور جب آپ کو گھر سے نکالا جاتا ہے عورت کے اور بچے چھین لی جاتے ہیں اس میں ڈیلے نہیں کرنی چاہیے اس کے اوپر ایک ڈیٹیل بناوں گا میں ویڈیو اور ایک اور اس میں بات تھی کہ خلا جب خلا عورت کرنا چاہتی ہے تو خلا میں کیا کیا ہو سکتے ہیں میرا مین ٹوپک یہی ہے کہ خلا کا پرسیجر کیا ہے میں اس کو بہت چھوٹ لی آپ کو بہت یہ سان لفظوں میں آج سمجھا دوں گا جب عورت خلا لینا چاہتی ہے خلا لینے کیلئے سب سے پہلے جو کام ہوتا ہے عورت کو وہ یہ ہوتا ہے کہ خاون کا گھر چھوڑنا اب کئی دفعہ مجھے مزاق لگتا ہے کہ کئی عورتیں کہتے ہیں جناب ہم نے خلا لینی ہے خاون کے گھر میں ہی رہ کے لینی ہے خاون کے گھر میں رہتے ہوئے آپ خلا کیا مانگیں گے آپ اس کا مطلب اس کے ساتھ رہنا بھی چاہ رہی ہیں اور خلا بھی لینا چاہ رہی ہیں یہ ذرا اپنا ایک چیز دیکھ لیں مورالی ایتھکلی لیگلی یہ چیز ٹھیک نہیں لگتی خلا آپ ڈیمانڈ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے خلا کی جو شرط ہے کہ آپ کو نفرت ہونی چاہیے اب آپ کو نفرت بھی نہیں ہے آپ اس کے ساتھ رہے بھی نہیں اور آپ نے خلا بھی لینی ہے ایسے خلا کوئی نہیں دیتا جب کسی کے ساتھ نفرت ہو جاتی ہے تو اس نفرت کی وجہ سے انسان کے ساتھ نہیں رہتا جب اس کے ساتھ نہیں رہتا تب کھلا کی گراؤنڈ پوری ہوتی ہے کہ آپ کھلا مانگ سکتی ہے اب کھلا کے لیے کئی چیزیں ہیں وہ مارتا ہے وہ پیٹتا ہے وہ خرچہ نہیں دیتا اس کے عورتوں کے ساتھ تعلقات ہیں وہ جوا کھیلتا ہے وہ شرابیں پیتا ہے وہ چرس پیتا ہے اس کی گیدرنگ اچھی نہیں ہے وہ راتوں کو لیٹ آتا ہے وہ بچوں کو ٹائم نہیں دیتا آپ کچھ بھی ریزن ہو سکتی ہے سب ریزن میں ان کا اکٹھا کر لیا جائے ہوتا ہے کہ مجھے اب خاند سے بہت نفرت ہو چکی ہے اب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدود میں ہم لوگ اکٹھے ایزا ہسمن این وائف نہیں رہ سکتے تو اس لیے وائف جو ہے وہ خلا فائل کرتی ہے کوئی بھی گراؤنڈ لے کے کوئی بھی وجہ لے کے ٹھیک ہے یہ میرے ماں باپ کو بھی گالیاں نکالتے ہیں کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے وجہ ہر بندے کی ہر کیس کی ایک علاگ ہوتی ہے تو خلا کے لیے جب آپ خلا مانگتی ہیں خلا میں آپ کو اگر خاند نے گھر سے نکال دیا ہوئا ہے مسال کے طور پر چھے مینے سے آپ کو گھر سے نکال دیا ہوئا ہے سال سے نکال دیا ہوئا یہاں تو پانچ پانچ سال سے چھے چھے سال سے لوگوں کو گھر سے نکالا ہوئا اور بی بی ہیں اپنے ماں باپ کے گھروں پر بیٹھی ہوئی ہیں بچاری روتی پھرتی وہ کھلا میں اپنا خرچہ مانگ سکتی ہیں اپنے بچوں کا خرچہ مانگ سکتی ہیں اگر کوئی جہیز کا سمان ہے وہ مانگ سکتی ہیں اگر کوئی حاکمہر کی اماؤنٹ ہے یا پروپرٹی ہے حاکمہر اگر کچھ ادا ہوا ہوئے اگر باقی رہتے ہیں وہ بھی مانگ سکتی ہیں ایک اور چیز یہ بڑی زبردست چیز ہے ٹھیک ہے جس چیز کے اوپر اکثر مجھے خامن جو شوہر ہیں مرد حضرات ہیں وہ رابطہ کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے شادی کے موقع کے اوپر لڑکی کو کیونکہ کہتا ہے جی دس طولے دیا پندرہ طولے دیا کسی نے دو طولے دیا کسی نے چھے طولے دیا مختلف طولوں کے حساب سے جی گولڈ دیا ہوا ہے کہ اتنا گولڈ دیا اتنا ہم نے توفے دیئے اتنے تحائف دیئے وہ ہمیں واپس چاہیے ہیں دیکھیں میری بات سنیں گفٹ ایک ایسی چیز ہے گفٹ یہ آپ شادی کے اوپر جب گفٹ کوئی اپنے بیوی کو یہ گفٹ کرتے ہیں چیز کچھ دیتے ہیں زیور دیتے ہیں اس کو وہ گفٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جب ایک دفعہ گفٹ ہو گیا ہے تو گفٹ پھر واپس نہیں ہو سکتا اب جو مرضی کر لو جو اب مجھے پتہ نہیں اس کو وری کہتے ہیں یا وری کہتے ہیں جو لڑکے کی طرف سے دیا جاتا ہے دھلے کی طرف سے سونا دیا جاتا ہے جی حق مہر کے علاوہ ٹھیک ہے یہ چیز ذین میں رکھیں حق مہر ایک الگ اس کے اوپر الگ بات کریں گے ابھی میں گفٹ کے اوپر جی کہ لڑکی کو جی اتنا تولے سونے دے دی ہے اتنا چاندی دے دی ہے لڑکی کو پرفیون دے دی ہے لڑکی کو فلانی چیز دے دی اس کو یہ دے دیا وہ دے دیا اس کو میں اچھے اچھے ریسٹورنٹوں میں کھانا بھی کھلاتا رہا ہوں یہ میرے پاس ایسے لوگ سوال کرتے ہیں جناب میں نے تو اس کو بڑے بڑے اچھے ریسٹورنٹوں میں کھانا کھلایا میرے بڑے پیسے لگے ہیں وہ کیا مجھے مل سکتے ہیں میں کہ جناب آپ کیسی باتیں کرتے ہیں میری سمجھ میں تو ایسی باتیں نہیں آتی یہ میرے ساری آپ کو چیزیں بتانے کا یہ مطلب ہے کہ آپ ان چیزوں کو سمجھو اگر مرد بھی دیکھ رہے ہو یا عورتیں بھی دیکھ رہی ہیں مرد یہ جو بھی لائنیں بولنا یہ مردوں کے لیے کہ شادی کے موقع پر عورتوں کو دیئے گئے گولڈ کی چیزیں یا کوئی گیفٹ یا کوئی کپڑے یا سوٹ یا کوئی میک اپ کا سما یہ سب کچھ عورت کا گفٹ ہوتا ہے یہ واپس نہیں ملتا اور آپ جتنی مرضی کوشش کر لوگے یہ کوئی آپ کو واپس نہیں دے گی اسی طرح میری بہنیں آپ بھی سن لو جہیز کا سمان آپ مانگتی ہو جب ٹھیک ہے کہ جی جہیز کا سمان جی مارے باپ نے ٹی وی دیا فریج دیا اے سی دی مایکرو ویو دیا چولا دیا فلانا دیا کچن سیٹ دیا ڈینر سیٹ دیا اتنا کچھ دیا کتنے کپڑے دیا چلو جی یہ تو ہو گیا آپ کا جہیز کا سمان اس کی آپ مانگ سکتے اب جی وہ کہتے ہیں ہم نے دھلے کے کپڑے بھی دیئے تھے اس کی ماں کو بھی کپڑے دیئے اس کی بہنوں کو بھی کپڑے دیئے اس کی بہنوں کو بھی ہم نے سونے کی بالیاں پرنائی لڑکے کو گھڑی پرنائی انگوٹی پرنائی اس کو شیوینگ کٹ دی اس کو یہ دیا وہ دیا اب دو چیزیں ہیں ایک چیز ہے لڑکی کے استعمال کے لیے اس کے ماں باپ نے اس کو فریجی ٹی وی واشنگ مشین موبائل فون گاڑی جو بھی کچھ دیا وہ لڑکی کے استعمال کے لیے وہ ایک الگ چیز ہے ایک چیز ہوتی ہے کہ جناب لڑکی کے ساس کے لیے سوسر کے لیے لڑکی کے خاند کے لیے اس کی شاید نمدی کہتے ہیں خاند کی بہن کو اس کے لیے جو چیزیں دی وہ چیزیں گفٹ ہیں اب جو وہ چیزیں جو سسرالیوں کو دی گئیں وہ ایزا گفٹ چلی جائیں گی وہ واپس نہیں مانگی جا سکتی جو جہیز کے سمان کے لیے تھیک ہے وہ آپ واپس کلیم کر سکتی ہیں یہ کچھ بڑے مین پوائنٹس ہیں جس کو آپ انڈرسٹینڈ دونوں کریں ہسمنٹ والا بھی سائیڈ کریں وائف والی سائیڈ کریں ہسمنٹ کو دوبارہ بتاتا ہوں بھائی کہ آپ نے جو شادی کے موقع پر لڑکی کو سونا چیزیں لڑکی کو دیں ہیں وہ واپس کبھی نہیں ہونی وہ گفٹ ہو گیا گفٹ ایک دفعہ ہو جائے وہ واپس نہیں آتا اسی طرح لڑکی نے لڑکی کے گھر والے نے جو لڑکی کے سسرالیوں کو ساس کو دولے کو اس کی بہنوں کو دولے کی بھائیوں کو آگے اس کے رشتہ داروں کو اگر کوئی چیزیں تقسیم کی ہیں کپڑے شپڑے کوئی پریفیوم کوئی انگوٹھی وہ چیزیں گفٹ ہو گی وہ واپس نہیں آنی ہاں وہ چیز مانگ سکتے جو آپ نے بیٹی اپنی بیٹی کو جہیز کا سمان دی ہے جہیز کا سمان یہ الگ ہے اور یہ گفٹ چیزیں الگ ہیں جہیز کا سمان ہے وہ آپ کی بیٹی کلیم کر سکتی ہے یا وہ لڑکی کلیم کر سکتے اس میں سے کچھ آپ کو مل سکتے اس کے خرچے کا میں نے بتا دیا ہے کہ خرچہ آپ کھاں سے مانگ سکتی ہو ٹھیک ہے حکمیر بھی مانگ سکتی ہو ٹھیک ہے اگر آپ کا حکمیر آہ اون ڈیمانڈ ہے ٹھیک ایک تو ہوتا ہے حکمیر جو جی موقع کے اوپر حکمیر دے دیا گیا جی پانچ زار دس زار بیس زار پچاس زار جی موقع کے اوپر دے دیا وہ خطو ایک ہوتا ہے جناب جی پچاس زار ہے جی پانچ زار ابھی دے رہا ہوں پنتالیس زاروں ڈیمانڈ ہے جب مانگے گی تب دے دیں گے وہ آپ مانگ سکتے ہو کئی لوگ دس دس لاکھ حکمیر لکھتے ہیں بیس بیس لاکھ لکھتے ہیں کئی لوگ جو ہیں وہ حکمیر میں پروپٹی لکھ دیتے ہیں پروپٹی جب لکھی جاتی ہے تو لڑکی اس کی حق دار ہو جاتی ہے ٹھیک ہے مگر اس وقت ہوتی ہے ساری پروپٹی میں نہیں ہوگی کیونکہ اگر لڑکی کھولا ڈیمانڈ کری ہے پھر ساری پروپٹی میں نہیں ہوگی کچھ اس کو چھوڑنی پڑے گی یہ بھی ایک چیز آپ ذہن میں رکھ لیں اس لیے کچھ لڑکیں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے کھولا نہیں لینی کیونکہ کھولا میں ہمیں کچھ چھوڑنا پڑتا ہے طلاق اگر مرد دیتا تو طلاق میں وہ ساری لے جاتی ہیں کچھ ٹیکنیکل چیزیں بھی ہوتی ہیں اب خیر میں بڑے آہ بڑے پروپٹیوں والے حکمیر ان چیزوں کی بات نہیں کرنا میں جرنل جو لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے نا کہ کھولا کا پروسیجر کیا ہے کیسے کیا ہوتا ہے کھولا کے لیے نفرت ہونے ضروری ہے ٹھیک ہے دوسرا کھولا کے ساتھ اب جہیز کے سمان کا بھی کر سکتے ہو حکمیر کا بھی کر سکتے ہو ہاں اگر کوئی ڈیلیوری جو ہوئی ہوتی ہے بچوں کی اگر لڑکی کے ماں باپ نے خرچہ کیا ہوا ہے لڑکی نے خود کیا ہوا ہے ٹھیک ہے ایکسپینس کا وہ کلیم کر سکتی ہے اس کے علاوہ بچوں کے خرچے کے علاوہ بچوں کے خرچے کے علاوہ جو گولڈ وغیرہ لڑکی کو گفٹ ہوئے ہوتے ہیں وہ کلیم کر سکتی ہے سو یہ چار پانچ چیزیں جو ہیں وہ لڑکی خلا میں کلیم کر سکتی ہے میں پھر بتا دیتا ہوں اس میں اپنا خرچہ کلیم کر سکتی ہے بچوں کا خرچہ کلیم کر سکتی ہے جیز کا سمان کلیم کر سکتی ہے اور حکمہر کلیم کر سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے حکمہر کے علاوہ گولڈ گفٹیڈ اورنامنٹس یا جو بھی اس کے توفیت عائف ہیں وہ کلیم کر سکتی ہے اب کنڈیشن آ جاتی ہے کہ لڑکی نے لکھ کے دیئے لڑکے نے لکھ کے دیئے طلاق کی صورت میں اگر طلاق دیتا ہے تو کیا ہوگا دو لاکھ رپیہ لڑکی کو دے گا اس کے لیے اگر طلاق شلاق دیتا ہے کوئی وہ الگ سیول کیس ریکووری کے لیے فائل کرے گا اور وہ اس میں حکمہر میں یا اس چیزوں میں وہ چیز نہیں آئے گی یہ چیزیں ذہن میں رکھیے سو اس کے لیے کھولا لینے کے لیے جو بھیوی ہے پہلی بیادہ خامد کا گھر چھوڑنا پڑے گا بہت ضروری ہے چھوڑے بغیر وہ نہیں ہوگا دوسری بات ہے اس کے پاس کم از کم دو گواہ یا ایک گواہ تو کم از کم ضرور ہونا جو اس کو سپورٹ کرے کہ ہاں جی یہ جو تائید کہہ رہے اس کی بات کی یہ جو کہہ رہی ہے یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے ٹھیک ہے جو جو حالات و واقعات ہو گئے ہیں یہ سارا کچھ کہہ رہی ہے مگر ایک سے زیادہ گواہ کا ہونا ضروری ہوتا ہے اگر خالی خول ہے ایک گواہ کے اوپر بھی کام چل جائے گا اگر جہیز کا سمان ہے حکمہر ہے دوسری چیزیں ساتھ ہیں کم از کم کم از کم دو وٹنسز ہونے چاہیے اور میکسیمم کوشش یہ کریں کہ آپ کے پاس ثبوت بھی ہوں ٹھیک ہے اب یہ ہوتا ہے جناب کہ خرچے کا دعویٰ کر دیتی ہیں عورتیں جناب کہ ہم نے خرچہ لینا ہے جی خرچہ لینا ہے جی ٹھیک ہے جی کتنا خرچہ لینا ہے جی جتنا میکسیمم ہم لے سکتی ہیں اب بندے کی انکم ہے بیس ہزار وہ کہتے ہیں جی ہمیں پچاس ہزار خرچہ چاہیے تو وہ تو غریب نہیں لاسکتا نا آپ نے اپنے خاند کی یا اپنے بچوں کے باپ کی انکم کو ثابت کرنا ہے اس انکم کو ثابت کر کے پھر جو محترم جج صاحب ہیں فیملی جج صاحب ہیں انہوں نے اس کو کچھ ریشو کے حساب سے اس میں خرچہ ڈیسائیڈی کریں گے کہ اتنا خرچہ بچوں کا اتنا خرچہ بھیوی کا ٹھیک ہے اب ایک انڈسٹریلسٹ ہے دیکھیں جو خرچہ ہوتا ہے نا وہ خاند کے سٹیٹس کے حساب سے ہوتا ہے اب خاند ایک امیر آدمی ہے انڈسٹریلسٹ ہے یا کوئی بہت امیر آدمی ہے تو اس کے بچوں کا سٹیٹس بھی ویسا ہوگا اس کو خرچہ بھی ویسا دلوائے گی اب ایک رکشہ چلانے والا ایک مزدور بندہ ہے ایک عام پاکستانی میرے جیسے اس کا خرچہ اور اس کی انکم کم ہوگی تو اس حساب سے یہ سارا کچھ کم لگائے گی ٹھیک ہے تو آپ نے خاند کا جو ہے خاند کی جو انکم ہے اس کو ثابت کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے کچھ عورتیں ہوتی ہیں جن کا خاند پچاس زر کمار ہے وہ کہتی تھی کہ مجھے لاکھ رپیہ خرچہ چاہیے اور وہ ثابت بھی نہیں کر پا رہی ہوتی کہ یہ لاکھ رپیہ کمار ہے ٹھیک ہے وہ پچاس زر کمار ہے وہ خریب پچاس زر کمار ہے جس میں سے اس نے اپنا گھر بھی چلانا ہے بھیلی کے بھی دینے ہیں شاید اپنی ماں باپ کی دعائیں بھی کرنے ہیں اپنا بھی کرنے ہیں سارا کچھ کرنے ہیں تو کورٹ ان ساری چیزوں کو دیکھے گی یہ نہیں ہے کہ جناب بس بیوی نے جو موں میں آکے نکال دیا ہے کہ یہی میں نے خرچہ لینا کورٹ بھی اٹھا کے وہ خرچہ دے لیگی ایسا کبھی نہیں ہوتا یہ بیوی کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ خاند کتنا کمار ہے اس کمائی کے حساب سے خرچہ لے گیا یہ بات انڈرسٹینڈ کر لیں صرف خالی کہہ دینے سے کہ جناب میں دولہ خرچہ چاہیے جی یہ دولہ کمار ہے ڈاکومنٹ میں وہ پچاس آر بھی نہیں کمار ہے تو کورٹ آپ کو کیسے دولہ خرچہ کمار دے گی اور ایک جو چیز میں انتہائی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں الزامات تو دونوں سائیڈ سے لگتے ہیں مگر ایسے گھٹیا الزامات نہیں لگانے چاہیے میں اب ہم بھی دیکھتے ہیں کورٹ میں یہ سارا کچھ ہوتا ہے الزامات ہوتے ہیں لوگ یہاں تک آ جاتے ہیں کریکٹر کے اوپر آ جاتے ہیں جناب شاید اس کا کریکٹر اچھا ہو مگر جناب اچھا نہیں شک کہہ جی خالی شک کے اوپر آپ کسی کے کریکٹر کو نہیں جاز کر سکتے اب آپ ایک مرد ہو آپ سو لڑکیوں سے آپ نے بات کر لی کوئی بات نہیں ایک لڑکی نے کسی مرد سے بات کر لی ہے اوہ ہو تو بھائی ہو گی اس نے اس سے بات کیوں کی بھائی تم بھی نہ کرو میں یہ نہیں کہتا میں ویسے ایک بات کرتا ہوں کہ آپ بھی نہ کریں وہ بھی نہ کریں آپ خود کرتے ہو سو سو لڑکیوں سے بات اگر اسی نے کسی نے کسی سے بات کر رہی لی ہے جناب یہ تو کرپٹ ہے یہ تو ہے ہی خراب اپنا نہیں کبھی کسی نے دیکھا اپنے اندر جان کے اسی طرح لڑائییں شروع ہوتی ہیں گھروں میں یہی سارا غال ہوتا ہے بھائی آپ بھی نال لڑکیوں کو ریکویسٹنگ بھی جو نہ ایکسپٹ کرو نہ آپ کی بیوی بھی آپ سو بندیوں سے بات کرتے ہو آپ کی بندی نے کسی ایک بندے سے ویسے ہی بات کر لی اور آپ نے اوہ میں نے اس کا ورس اپ دیکھے اس کا نمبر آیا ہوا تھا فون آیا ہوا تھا بھائی آپ کے ہو سکتے سو لڑکیوں سے چکر بھی ہو یہ آپ دونوں کو چاہیے اللہ سے ڈر ہو ہم مجھے بھی چاہیے سب کو چاہیے اللہ سے ڈرے میرا لیکچر دینے کا مطلب نہیں ہے ہماری سوسائٹی کا علمیاں یہ ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہے میری بیوی یہ کیسی ہو سکتے ہیں اگر آپ صحیح اگر آپ ٹھیک ہو تو وہ بھی ٹھیک ہی چلے گی جب آپ اپنی بیوی کو ٹائم ہی نہیں دے رہے تو وہ پھر کیا کرے گی آخر اس کو بھی کسی نے اگر کوئی بات کر رہی لی ہے اس کے اوپر بڑی طلاقی ہو گئی ہے بہت طلاقی ہو گئی اتنی میں آپ کو یہ دو چار سال سے اتنی چیزیں بتا رہا ہوں اتنی چیزیں بتا رہا ہوں کہ آپ کی آجا تو بتا رہا تھا میں کہ میرا میرا کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ذرا نہ غیر لڑکیوں سے کوئی اتنے تلق رکھے اور بیویوں کو بھی چاہیے ویسے نیا قانون کو یہ بھی تا کہ میں بھی سن رہا ہوں آیا نہیں ہے جس میں ایک سے زیادہ شادی کرنے پر اجازت دی جا رہی ہے اگر آتا ہے تو شاید یہ ہماری سوسائٹی میں طلاقوں کا رجان کم ہو جائے کیونکہ نکاح عام ہو جائے گا سو میں اس ویڈیو کو کنکلوڈ یہی کرتا ہوں کہ کھلا کا پرسیجر جو ہے اس کے لیے خانون سے نفرت ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے اور جو عورت ہے اس کو کم از کم اگر صرف کھلا کر رہی ہے تو ایک ویٹنس کم از کم چاہیے اور خود اس کی ایمیڈنس ہوگی اگر صرف جہیز کا سمان ہے بچوں کا خرچ ہے اپنا خرچ ہے اور گولڈ یا توفیت آئیف ہیں ان کی یہ ساری ہیں تو اس کے لیے آپ کم از کم دو ویٹنس یون سے زیادہ ویٹنس ہوں گے جو کھلا ہے وہ دو مہینے کے اندر اندر پروسیس اس کا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تین مہینے کے اندر ہو جاتا ہے فیملی لوگوں میں تو یہ سارا کیس چھ مہینے کے اندر اس کو جو فیملی ججز کو کرنا ہوتا ہے مگر ہوتا نہیں ہے طلاق شاید جلدی ہو جاتی ہے مگر باقی جو جہیز کا سمان ہوتا ہے یا خرچہ بھی لگ جاتا ہے بچوں کا انٹیرم خرچہ لگتا ہے پہلے جو کنفرم ہے وہ نہیں لگتا ہے انٹیرم لگتا ہے بوری خرچہ اس کو بولتا ہے وہ لگ جاتا ہے تھوڑا سا خرچہ انٹیرم لگتا ہے جو کنفرم خرچہ ہوتا ہے میں انٹینیس ہوتی ہے وہ جب آتی ہے ججمنٹ آتی ہے اس کے اوپر کوڑ کرتا ہے تو یہ جو خرچہ ہے اور جہیز کا سمان ہے یہ اتنا ایزی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کو ٹائم لگ جاتا ہے ایک سال تو اس میں معمولی سے بات ہے خلوہ ہو جاتی ہے مگر یہ باقی معاملات چلتے رہتے ہیں ایک سال بڑی معمولی سے بات ہے تو اس کا پروسیجر یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو عورت ہے جس نے خلوہ لینی ہوتی ہے وہ کسی وکیل صاحب کے پاس جاتی ہے وہ کیس تیار کرتے ہیں وجہ لکھتے ہیں ٹھیک ہے وہ خلوہ فائل کر دیتی ہے اگر خلوہ کے ساتھ جہیز کا سمان ہے یا دوسری چیزیں ہیں وہ بھی ساتھ سارا ایک ہی کیس میں بنا کے لگایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس عورت کو کوٹ بلوتی ہے آئیں دی اپنی سٹیٹمنٹ دیں عورت اپنی سٹیٹمنٹ بھی کوٹ میں دیتی ہے جی میں خلوہ لینی چاہتی ہوں میں اس کے ساتھ رہنے چاہتی جو بھی وجہ ہوگی اس کے علاوہ دونوں میاں بیوی میں کوٹ پوری صلح کرانے کی کوشش کرتی ہے ٹھیک ہے فل کوشش کرتی ہے کہ دونوں کی صلح ہو جائے مگر اگر وہ دونوں کی صلح کسی بھی طرح نہیں ہوتی کوٹ ایک دو موقع ضرور دیتی ہے کہ ہو جائے کئیوں کی ہو جاتی ہے بڑے بڑے میں نے دیکھا لوگوں کی ہو بھی جاتی اور کئیوں کی بلکل نہیں ہوتی ٹھیک ہے جن کی ہو جاتی ہے وہ کوٹ ان کو خوشی خوشی واپس گھر بھی دیتا ہے کچھ شرطیں شرائط بھی کوٹ میں ہو جاتی ہیں یہ شرط ہوگی وہ شرط ہوگی شرطیں شرائط بھی ہوتی ہیں کوٹ ٹائم دیتی ہے کوئی شرط شرائط ہے وہ بھی سارا کچھ دیتی ہے تو اسی طرح اگر صلح نہیں ہوتی ان دونوں میں ریکنسیلیشن پروسیڈنگز جو ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی تو کوٹ ہوتی ہے وہ خلا کی ڈگری کر دیتی ہے اسی طرح اس میں میں دوبارہ بتا دیتا ہوں جو پاکستانی عورتیں ہیں جو بائیٹ بیٹھی ہوئی ہیں آورسیز پاکستانی جو بائیٹ بیٹھ کے اپنے خواہن سے طلاق لینا چاہتی ہیں ٹھیک ہے تو ان کے لیے اس میں فرق ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے ایک سپیشل اٹورنی بنا کے بیٹھی ہیں پاکستان میں کسی کو بھی اپنے بلڈ ڈیلیشن میں یا کسی جاننے والوں کو بھی اپوائنٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے ان کا سارا جو پروسیجر ہوتا ہے وہ جو اٹورنی اپوائنٹ ہوتا ہے وہ کرتا ہے جو اٹورنی جو سپیشل اٹورنی جو بنایا جاتا ہے وہ پاکستانی کانسلیٹ سے ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا ایک ڈرافٹ ہوتا ہے کہ میں اس کو اتھورائز کر رہی ہوں اگر وہ کسی کو چاہیے ہوگا تو مجھے بتا دیجئے گا میں اس کو دکھا دوں گا آپ کو ڈرافٹ ویڑا گئی وہ کس طرح ہوتا ہے تو وہ جو اپوائنٹ ہوتا ہے وہ جو اٹورنی کے تھرو کرتی ہے اس میں اس کو پاکستان آنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اٹورنی ہی سارا کچھ کرتے ٹھیک ہے اور اٹورنی ہی پھر وہ آگے سے وکیل ہائر کرتے سارا کچھ ہوتا ہے جو سپیشل اٹورنی جس کو اس نے اتھورائز کی ہوتا ہے جو پاکستان میں رہ رہی ہوتی ہیں ان کو خود دانا ہوتا ہے جو باہر ہوتی ہے وہ سپیشل اٹورنی کے ذریعے آتی ہے ہاں فیملی لاوز میں دیکھ جگہ پہ ہے اگر کوئی پردہ نشین ہے پاکستان میں بھی اگر کوئی عورت بہت ہی پردہ نشین ہے اور وہ کوٹ میں نہیں آنا چاہتی تو اس کے لیے اگزمشن ہے ٹھیک ہے کہ یہ پردہ نشین ہے وہ نہیں آسکتی تو اس کے لیے کسی دوسرے کو پیشر کیا جا سکتا ہے اس کے لیے بھی اٹورنی ہی سپیشل اٹورنی ہی اپیئر ہوگا یہاں پہ موصلی ہوتا کہ جو کوٹ میں لڑکی آتی ہیں ٹھیک ہے کوٹ ان کے سٹیٹمنٹ لیتی ہے کوٹ یہ دیکھتی ہے کہ یہی لڑکی دیورس مانگ رہی ہے تو نہیں کہ کوئی اور لڑکی کسی اور کے روپ میں آگی کوٹ اگر نکاب کیا ہوئے تو کوٹ جو مخترم جج صاحب ہیں وہ نکاب ہٹانے کا کہتے ہیں جی اپنی شکل بلکل واضح کریں ٹھیک ہے اور اگر آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے یا آپ نے تصویر لگائی ہوئی ہے وہ یا دوسرے جو ڈیفینڈنٹ یا خاند ہیں ان سے کنفرم کرتے ہیں یہی ہے یہی ہے جو آپ کی بیوی ہے یہ جو بھی ہے وہ سارا کنفرم کر کے یہ چیز کرتے ہیں تو لہٰذا کس طرح لی جا سکتی ہے اور کھلا کے ساتھ کیا کیا آپ کلین کر سکتی ہو اس ویڈیو میں میں نے بتا دیا تھوڑی سی لمبی ہو گیا انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو کسی نئے ٹوپک کے ساتھ بتائیں گے آپ سے اگزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل لائک کیجئے اور اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو آپ جس طرح پریس کرتے ہیں وہ کیجئے کیا کہ ہمارا نوٹیفکیشن آپ کو آئے اگر میں اگر آپ کوئی مجھے ٹوپک جو ہے کوئی سپیشل کوئی ٹوپک ہے وہ دیں تو اس کے اوپر میں ویڈیو بنا کے دے سکتا ہوں کیونکہ جو جس طرح لوگ ہم سے questions کرتے ہیں میں انہی questions کو سمجھ کے تو اس کے اوپر ویڈیو بنا دیتا ہوں اگر کوئی سپیشل ہے کہ کسی سپیشل ٹوپک کے اوپر کوئی چاہ رہے ویڈیو ہو وہ میں بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے مجھے آپ کمنٹ میں لکھ دیں مجھے وات سپ ہمارا نمبر نیچے آجائے گا ہماری ای میل اور ویب سائٹ سارا کچھ ڈیبسکریپشن میں آ جائے گا جذر بھی آپ ہمیں کمنٹ بیج سکتے ہیں ہمیں بیجیے اگر کوئی آپ کو سپیشل کسی ٹوپک کے اوپر ویڈیو ڈیٹیل لیگل ویڈیو چاہیے وہ ہم انشاءاللہ بنا کے ادھر اپلوڈ کرے گے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد رب باumanید موسیق results چosta کomes کن کم موسیق بات کنید ٹوام جل